موسیقی اطلاع میں بتایا گیا ہے کہ یہ واقع ممکنہ طور پر مزار کے قریب ایک دکان سے الپی جی گیس لیگ ہونے کے سبب ہوا ہے اپوارہ کے ایک نوجوان کی لاج جو پچیس جون کی شام سری نگر کے علاقہ نور باگ کے قریب جہلے میں کور پڑی تھی منگل کے روز آبی جسم سے بازیافت ہوئی ہے زلہ کفوارہ کے سترہ سالہ نوجوان نے ندی میں کوندنے سے پہلے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی ایک پولیس افسر نے بتایا کہ لاش ندی سے پولیس اور مقامی لوگوں کی مشترکت ٹیم نے چار دن کے بعد حاصل کی ہے نوجوان کی شناخت ساکیب احمد اہنگر والد اگل کراف اہنگر ساکیب نائن گلاس دجیب ہائی ہما کفوارہ کے طور پر ہوئی ہے الوہا جینکے کے تمام ازلہ کے لیے زلی سطح کے مقابلے کا انعقاد کرے گی ریجسٹیشن آن لائن کیا جائے گا ریجسٹیشن کے لیے کوئی معاوضہ نہیں ہے اسپیکٹر جنرل پولیس جمہور کشمیر ویجے کمار نے کہا ڈرون ایک نیا تیکنیکی خطرہ ہے اور تمام سیکیورٹی اداروں نے مشترکت طور پر صورتحال کا جائزہ لیا ہے جبکہ وادی میں تمام سیکیورٹی تنصیبات اور کنٹرل لائن ہائی الورٹ ہے شماری کشمیر کے زلہ کفوارا میں کیرن کے رہاشی لوگوں نے موبائل فون کنیکٹیوٹی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے کے باشندوں کو اس کی عدم مشہدگی میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ جمہور کشمیر میں دوہزار تین سے ہی موبائل فون کنیکٹیوٹی کا آگاز ہوا ہے لیکن کیرن ابھی تک اس سے محروم ہے کیرن کفوارا زلہ صدر مقام سے ساٹھ کلومیٹر دور چار پنچائتوں پر مشتمل ہے جن کی مجموعی تعداد بارہ ہزار سے زیادہ ہے جو موبائل رابدے کے بغیر تنہائی میں ایک زندگی بسر کر رہے ہیں سنگر ملسپرو کارپریشن کے مئیر جنید عظم مرتو کی ذاتی سیکیورٹی آفیسر پی ایس او منگل کے روز سری نگر کے رہنواری علاقے میں چودری باگ میدی آر میں ان کی گاڑی کے اوپے پترہ ہونے کے بعد زخمی ہو گئے ہیں آج کے خبروں کے شمارے میں اتنا ہی دیجئے اجاز اپنے میزمان ریجمیر کو اور دیکھتے رہیں آئی بین نیوز نیٹ ورک موسیقی